السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار ہزار پانچ سو نبے قابل احترام دینیوں میری بھائیوں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پانچ ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کے سبب ہمارے اعمال یا ہماری کوئی بھی نیکی برباد ہو جائے گی پانچ چیزیں ہیں کوئی بھی ایک چیز اگر پائی جائے اور پھر ہم کوئی بھی نیکی کریں کوئی بھی عبادت کریں ہماری وہ عبادت چوبٹ ہے اس عبادت کا ہمیں کچھ بھی عجر و ثواب نہیں ملے گا سوال یہ ہے وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک کفر سب سے پہلی چیز کیا ہے کفر ہے کفر کی حالت میں انسان کتنی بڑی لے کی کر لے کتنا ہی زیادہ عبادت کیوں نہ کر لے خوب صدقہ کرے کفر کی حالت میں لیکن اگر کفر کی حالت میں انسان کوئی نیکی کر کے یہ تصور کرے یہ سوچے کہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دے دے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کفر کی حالت میں کیا گئے کی گئی نیکی کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا دلیل کیا ہے سور فرقان آیت نمبر تیس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر کے انہیں پراغندہ ذروں کی طرح بنا دیا کر دیا اصلاً حبان کا مفہوم سمجھنا ہو یا حبان کا معنی کیا ہوتا ہے تو آپ اسے اس طریقے سے سمجھ لیں سورج کی روشنی سورج کی روشنی جب گھر میں داخل ہوتی ہے گھر کے کسی حصے میں ہول ہو کھڑکی کے راستے سے جب سورج کی روشنی آتی ہے گھر کے اندر تو دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ذرات دکھائی دیتے ہیں دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دکھائی دیتے ہیں دکھائی دیتے ہیں نا تو وہ ذرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان انہیں پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے نہیں پکڑ سکتا ہے یہی ہے ابان یعنی کل قیامت کے دن اللہ ان کے آمال کو وہی حیثیت دے دے گا اور اس کا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا نمبر ایک نمبر دو شرک شرک کی حالت میں انسان کوئی بھی عمل کرے کوئی بھی عبادت کرے اس عبادت کا اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَإِنْ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تنبی اللہ رب العالمین نے نبی کو کیا ہے مخاطب پوری قوم پوری امت ہے کہ اگر اس امت میں بھی کوئی ایسا شخص رہا کہ جو شرک کرے اور شرک کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرے تو یہ نیکیاں اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی شرک اتنا خطرناک ہے کہ اس کی ساری نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا دو ہو گئے نمبر تین ریاکاری ریاکاری دکھاوے کے لیے آپ کوئی بھی عبادت کریں ریا اور نمود جس عبادت میں ہو جس نیکی میں ہو وہ نیکی خراب ہے اس کا کچھ بھی عجر و ثواب نہیں ملے گا انما الاعمالو بن نیات و انما لکل امرئم مانو صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیکی کا مقصد رضا الہی ہے تو اس کا ثواب ملے گا لیکن اگر عبادت کا مقصد نیکی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو سخی کہیں اور اسی طرح نیکی کا مقصد یہ ہے نماز اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو نمازی کہیں حج آپ نے اس لیے کیا تاکہ معاشرے کے اندر آپ کو حاجی کا ٹائٹر مل جائے اگر ریاکاری ہے اس عبادت میں تو اس کا کچھ بھی عجر ملنے والا نہیں ہے وہ عبادت خراب ہے اس کا کچھ بھی ثواب نہیں مل سکتا اس عبادت کا نمبر چار بدعات نمبر چار بدعات کوئی بھی آپ عمل کریں کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں اگر وہ عبادت سنتِ رسول سے ثابت نہیں ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے تو رات بھر آپ وہ عبادت کیجئے اس کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا جو آپ عبادت کر رہے ہیں اگر آپ کی وہ عبادت سنتِ رسول سے اور قرآن سے دونوں میں سے کسی سے ثابت ہے تو ٹھیک لیکن اگر دونوں میں سے نہ تو قرآن سے وہ عبادت ثابت ہے اور نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عبادت ہے تو ایسی شکل میں اس کا کچھ بھی عجر نہیں ملے گا جیسے شابان میں بدعاتیں ایجاد کر رکھی ہیں محرم میں بدعاتیں ایجاد کر رکھی ہیں لاکھ روئیے ماتم کیجئے روئیے آپ کس کے لئے رو رہے ہیں اللہ کے لئے رو رہے ہیں اس رونے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے رات بھر روئیے آپ اللہ کے لئے نہیں رو رہے ہیں اس کا کچھ بھی عجر نہیں ملے گا لیکن وہی پر اگر آپ رات کے تیسرے حصے میں اٹھ کر کے تنہائی میں تھوڑا سا آسو آپ نے اپنی آنکھوں سے نکال دیا صرف ایک قطرہ آسو اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنی آنکھ سے نکال دیا تو وہ معمولی سا آسو آپ کو جہنم کے آنکھ سے دور کرنے کے لئے بچانے کے لئے کافی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق کیا ہے نمبر پانچ احسان جتلانا آپ نے صدقہ کیا زکاة دیا کسی کو مدد کر دی کسی کی اس کے بعد میں احسان جتلا دیا آپ نے چار لوگ بیٹھے تھے معاشرے میں دس لوگ بیٹھے تھے آپ نے کہہ دیا کہ تیری کیا حصیت تیرے جسم پر جو لباس وہ لباس میں نے دیا ہے تو جو کپڑا پہن رہا ہے تیرے پاس جو گھر ہے یہ جو رہنے سہنے کا انتظام ہے گھر کے اندر چار لوگوں کے بیچ میں آپ نے احسان جتلا دیا اور کہہ دیا یہ ساری چیزیں تو میں نے تجھے دیا ہے کچھ سواب ملے گا اس کا کچھ بھی سواب نہیں ملے گا دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے برباد مت کرو تو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عبادتوں کو یا جن کی وجہ سے ہمیں عبادتوں کا کچھ بھی عجر اور سواب نہیں ملے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ان پانچوں چیزوں سے محفوظ رکھ اور کتاب و سنت کی روشنی میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن